پرینٹس جس میں میکنیز مل جائے اہم کوکیلشیم ہے برومیم یہ سب مل جائے تو اس سے بھی ہمارا کافی حد تک بال گرنا بند ہو جاتے ہیں کئی بار یہ چیزیں فوڈ سپلیمنٹ باہر کے جو میں انٹی آگزیڈنٹ ہیں یا اور فوڈ سپلیمنٹ پروڈکٹ ہیں اس سے بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں دوسرا ایک کاران ہوتا ہے پرینٹس ایلنیس یا کسی ڈیزیز سے اگر ابھی ہم ابرے ہیں تب بھی ہمیں انہی چیزوں کیوں فلفل کرنا پڑے گا اور تیسرا ایک کاران ہے دوسرا ڈیزیز میں تھائرائیڈ ہارمون ایم بیلنس جو مہلاوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یدی تھائرائیڈ ہے تو آپ کے بال گریں گے آپ کوئی بھی میڈیسین یا بالوں کی میڈیسین لینا چاہ رہے ہیں تو اپنا تھائرائیڈ ایک بار چیک کر آ لیں یدی وہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے اور دوسرا طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کئی مال نیٹریشن تو نہیں ہے اور ایک کاران ہوتا ہے دوستو فنگل انفیکشن یدی فنگل انفیکشن ہے یا ایٹیک ایریا کی پروپرابلم ہے اس میں بھی ہماری سکین جو ہے اس میں تھوڑا سا ریٹینشن ہو جاتا سالٹ ریٹینشن پانی رکتا ہے جسم میں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہماری روڈ جو ہیں ہیر روڈ ہیں وہ ایفیکٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ جلدی گرنے لگتے ہیں اور نئے بال نہیں نکلتے ہیں اس لئے یدی ہم اپنے یہ کاران دور کر لیں ہم لوگ مال نیٹریشن دور کر لیں ہم لوگ ڈیزیز کے بعد جو ریکووری ہوئی ہے اس کے لئے کچھ چیزیں جو ہمیں ضروری ہے وہ صحیح کر لیں اور پوست ڈیلیوری بھی فرنڈز کبھی کبھر بال گرتے ہیں تو وہ بھی ایک کوپوشن کی شریعہ میں آئے گا یدی اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارے بال گرنا بند ہو جائیں گے تھینکیو جن نواز